بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کی نظر یہ منتخب کیوں کرتی ہے عوام میں کیا ہمیں اس لیے منتخب کرتی ہے کہ ہم جا کے ان ایوانوں میں اسلام آباد میں بیٹھیں ارے بابا ہمارا دنیا دی کام ہی یہ ہے کہ ہم عوام میں جائیں ان کو سنیں ان کی تکالیف ان کی مشکلات اور اس کا احادہ کرتے ہوئے پھر ایوان بالا میں جا کے اب جو بجٹ سیشن ہونے جا رہا ہے ہم آپ کی ترجیحات کا اٹھا کر اس بجٹ کو آپ ہی کی خواہشات کے مطابق اس کو ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو سہولیات پیدا ہو تو پھر کیوں کر ہمیں مانے کیا جاتا ہے کیوں کر ہمارے راستے میں رکابٹرہ دارڈ ڈالی جاتی ہے ہم اس کی شرید مضمت کرتے ہیں جو یہاں گرفسار کیا گیا ہے اور جو اس کے میں رکھنا اندازیاں کی گئی ہیں دیکھئے ایک بات تو بڑی بازے ہے کہ ہم انشاءاللہ بطور عوامی نمائندگان کے ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ عوام کی یہ خواہشات اور منگوں کے ترجمان بن کر ہم وہاں احوانوں میں بلکل گونجیں گے اور یہ جو ڈاکہ ڈالا کے ہے عوام کے منڈٹ پر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو دریاء کا آگ سمندک قبول کر کے ہم نے آپ کو ووٹ دیئے ہم آپ کے نشان ڈھونڈے رہے کسی نے بینگن کو ڈونڈا کسی نے کرتی ڈونڈی کسی نے مور ڈونڈا کسی نے کیا کیا کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا اور پھر بھی ہم نے جو ہے عمران خان کو ووٹ دیا ہم نے پی ٹی آئی پاکستان تحریک کے انصاف کو ووٹ دیا آپ نے کیا حفاظت کی ہمارے منڈٹ کی ہمارے ووٹ کی ارے اس کو تو چھوڑ دیں جو کہتا ہے ووٹ کو عزت دو اس کو تو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین سے ہار کے بھی اور وہ پاپا روم بن کے اس وقت جو ہے اپنا سپریمو بنا بیٹھا ہے اس کو بھی شرم نہیں آتی جو یہاں وزیر بنا وفاقی بیٹھا ہے جو ریحانہ ڈاڑ سے ہارا ہوا ہے خاجہ آصف اور ایسی بڑی بڑی باتیں وہاں کرتا ہے اور آپ کا یہاں جو ماشاءاللہ فیضل آباد میں سارا صفایہ پھیر ہے اور اس بہت بڑے قاتل جس کا اپنا جو ہے پارٹی والے کہتے ہیں اس نے اتنے قتل کیے وہ ہمیں بھاشن دیتا ہے وہاں بیٹھ کر اور پھر وہ وفاقی وزیر بنا بیٹھا ہے ہار کے بھی صفایہ ہوا ہے ہار کے پھر بھی بنا بیٹھا ہے ہمارے اوپر مسلط ہے تو یہ کام ہم نہ ہونے دیں گے نہ ہونے دیا ہے عمران خان آج بھی کیوں ہے پابہ سلاسل کیوں وہ آبی تک جیل میں ہے ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کیا کر رہے ہیں آپ یاشعہ کر رہے ہیں آپ امینے بنے بیٹھے ہیں آپ وہاں جو ہے اہوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا خان اندر ہے جواب دے ہمیں تو میں اس کے نادے سے بھی آپ کو بتاتا جلوں کہ اگر تو صرف یہ قانونی کیس ہوتا جس طرح آج آج جس طرح عمران خان جس طرح اچھک دیوی صاحب نے بتایا ہے آج بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے میں کل ہی اس کو کنکلوڈ کر کے آیا تھا کل میں بحث کر کے آیا تھا القادر ٹرسٹ کیس میں اور آج الحمدللہ ڈیویجن بیچ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انہوں نے فیصلہ سنا دیا اور دیکھیں یہ وہ کیس ہے جس میں کہتے تھے یہ پاکستان کی سب سے بڑی ڈکیس کی ہے ایک سو نبے ملین پاؤنڈ جو ہے یہ کھا گیا فران کر گیا یہ کر گیا اب ڈوب مرو شرم کے اس پیالی میں مون جال کے ڈوب مرو نواز شریف جو تم کہتے تھے ایک سو نبے ملین پاؤنڈ کھا گیا ہے انہوں نے کہا ایک دھیلا نہیں کھایا اس میں سے ایک دھیلا نہیں کھایا یہ ثابت کر کے ہم آئے تھے ایک سو نواز ملین پاؤنڈ وہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے پتہ ہے کس خاتے میں ضبط کیا تھا حسن نواز نواز شریف کے بیٹے نے وان ہائٹ پارک پیلس جو دنیا کی سب سے احمیر یعنی مہنجی ترین وہ جگہ ہے نواز شریف کے بیٹے حسن نواز نے پچاس ارب روپے میں ملک ریاض کو بیٹی ملک ریاض کو حسن نواز شریف کے بیٹے نے بیٹی جس کو سسپیشنس ٹرانزیکشن کرتے اور نیشنل کرائم ایجنسی نے جس پر تفتیش شروع کی اور پھر وہ اکاؤنٹ فریز کیا گیا بیسٹ منسٹر ڈسٹرک کورٹ کے جز کی حکم سے اس کو فریز کیا گیا اکاؤنٹ کو اور وہ بنتا بنتا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بن گیا چونکہ اور بھی اس میں ٹرانزیکشنز تھے اور بینک اکاؤنٹ تھے اور وہ ملک ریاض فیملی اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان معاہدہ ہوا کیونکہ یہ ثابت ہوا کہ یہ ملک ریاض کا اپنا پیسہ تھا اس میں کوئی پریڈیگیٹڈ افنس یعنی پروسیڈ آف کرائم نہیں تھے کوئی جرم کا پیسہ نہیں تھا اس کا اپنا پیسہ تھا تو ان کے درمیان معاہدہ ہوا کہ یہ جو سپریم کورٹ اسلامہ بار سپریم کورٹ نے ریجسٹریٹ کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے ریجسٹریٹ کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے جو کراچی کا زمینے جو بہریہ تاؤنٹ بنایا تھا ما شاء اللہ وہ کسی کی ما شاء اللہ صدر پاکستان کی معاملت اور ان کی خاص سنگت کی وجہ سے وہاں جو بہت بڑا ایک انہوں نے شہر عباد کیا ہے اس میں چار سو ساٹھ بلین چار سو ساٹھ عرب روپیہ حکومت سندھ کا دینا ہے جو اس نے تسلیم کیا ملک ریاض نے اور اس کی پاداش میں وہ اکاؤنٹ سپریم کورٹ کے ریجسٹرار میں کھولا گیا اور وہ چونکہ ملک ریاض کا پیسہ پایا گیا تو وہ سیدھا کا سیدھا سیدھا عدالت کے حکم سے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ریجسٹرار کے اکاؤنٹ میں اوہ بھائی کہاں سے یہ ایک سو نبے ملین پانٹ عمران خان کھا گیا پھر اپشن کے تم نے اتنے لبے لبی چھوڑی تھی آج ثابت ہو گیا کہ اس میں سے دھیل آئے ایک نہیں تھا جو عمران خان کو ملا ہو اور پھر جوالکادر الانیورسٹی ٹرسٹ صحابے میں چار سو اٹھاون کنال جو ڈونیشن تھی وہ آج بھی ٹرسٹ کے نام ہے وہاں بیلڈنگ بنی ہے اور وہاں پر ایک سو پچاس بچہ ایم بی اے مخت تعلیم حاصل کر رہا ہے سٹیٹ آف دی آرٹ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور یہ اب انعام دیتے ہو اور اس میں بھی شہادت آئی کہ ایک دھیلہ نہ عمران خان نے لیا ہے نہ بوشرا بی بی نے لیا ہے اور اس میں جو ہے پھر آج ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ نہ ایک سو نبے ملین میں کوئی اس کا دھیلہ ہے نہ وہ جو ٹرسٹ بنائے ہیں اس میں سے کوئی پیسہ پیچ میں سے گیا ہے اور اتنے عرصات عمران خان جیل میں رہا اب ایسے کیس میں آپ اندازہ کریں اور وکیل کون ہے اس طرح سے کا سرکار کا وکیل کون ہے نیب کا وکیل کون ہے نواز شریف کا وکیل آپ اندازہ کریں کہ نواز شریف کا جو ذاتی وکیل ہے جس نے انہیں اپلین میں بری کر رہا ہے جو لندن میں ساتھ پیٹھا ہوتا ہے حمجد پرویز وہ سرکار کا وکیل ہے وہ نیب کا وکیل ہے جس نے تین مہینے ہمیں خجل خوار کیا اس بیل میں تاریخیں لے لے کر دیا یہ ایک کیس ہے جس میں ہو گئی ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں دوسرے بھی میں مختصر دو بتاتا چلوں سائیفر سائیفر کا کیس میں کہتا ہوں پچیس کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کا جنالہ نکالنے کے متعادف ہے جس میں عمران کو اندر کیا ہوا ہے اوہ بھائی اس کی مماثلت دیکھ لیں کہ بھٹو نے جب ایٹم بوم بنایا تھا تو ہینری کسنگر نے اسے دھمکی دی تھی کہ ایٹم بوم بنانا بند کرو برنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے اور بھٹو نے وہ مراسلہ جو ہے وہ سائیفر جو ہے راجہ بازار راول پنڈی میں لہرایا تھا اور پاکستان کے عوام کو دکھایا تھا کہ یہ ہے اور کیا کیا ہم نے ہنری کسنگر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا ہم نے امریکہ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا باز سپریم کور انصاف کر رہی ہے اس کو مارنے کے بعد کہ ایک قتل اس کا جو ہے وہ ناحق تھا عدالت کے خاتل میں پینتالیس سال کے بعد شرم آنی چاہیے ایسی عدالتی انصاف کو نظام عدل کو امران خان جب میرے پاس آیا تھا میرے گھر میں گولیاں برسائی گئیں میرا ڈرائیور زخمی ہویا میری گاڑی میں امران خان مجھے پوچھنے آیا تھا کہ آپ خیریف سے ہیں وہاں اس نے کہا کہ کوہٹا میں رضاق شہر کا قتل ہوتا ہے اور یہ پی ایس ٹو پی ایم جو آج جو ہے انفرمیشن منسٹر ہے وہ سارے چینل پر چھا کر کہتا ہے امران نے قتل کر آیا اس کو پاسی دو تو امران خان نے کہا کہ میرے سارے وکیلوں نے کہا اس کو خوصہ ہی کر سکتا ہے تو آپ میرمانی کریں میرا کیس قبول کریں میں نے ان کا کیس قبول کیا اس لیے کہ مجھے پھر وہی نظر آ گیا کہ بھوٹو کو ایک شخص نے ایانت کے کیس میں باداما گواہ بنا کر چوٹھی گواہی پر اس کو پھانسی دے دی اور پینتالیس سال کے بعد اس کی بے گناہی پر ترشید کی اور مجھے پارٹی سے نکال دیا کہ میں نے امران خان کا کیس کیوں لیا ہے کیونکہ اس وقت میں پارٹی میں نہیں تھا تحریکی انصاف میں باہر کیا اب یہ ہے سائیفر کا کیس آپ کو بتاتا جب کہ ڈانلڈ لو ایک اس سے بھی تھرڈ کلاس وہ تو ہنرکز انگل پھر فارک منسٹر تھا یہ اسسسٹنٹ سیکٹری ہے ساؤتھ ایشیان افیرڈ کا امریکہ کا یہ آسد مجید ہمارے امبیسٹر کو کہتا ہے کہ امران خان کو جو ہے اگر عدم اعتبات کے ذریعے چلتا کروگے پرائم منسٹر امران خان کو تو امریکہ تمہیں ماف کرتے گا ورنہ تمہیں نتائل بھوکس میں پڑھیں گے اوہ بھائی کوئی شرم کرو اس میں کونسا پاکستان کا دفاع خطرے میں پڑھ گیا ہے کونسا ایٹامیت تنسی بات پر خطرے میں پڑھ گیا ہے جب اپیل کی بحث ہوئی سبتر سبتر تاریخیں اس میں ہائی کورٹ میں پڑھ چکی ہیں اب یا تو نواز شریف یا تو امران خان نیازی آگے شریف لکھ دیتے پھر تو ایک دن میں فیصلہ ہو جاتا بری ہو جاتا پھر ایک دن میں بری ہو جاتا سبتر پیشیاں ہوئی ہیں لیکن ابھی تک وہ نٹکا ہوئے اور وہ اس میں جو ہے اب اس کیس میں اندر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا اور جب پوچھا گیا کہ سائیفر کنر ہے سائیفر کا پتہ چلا وہ تو فورن منسٹری میں ہے اس کو تو اٹھائے ہی نہیں جا سکتا وہ تو پونڈڈ ہوتا ہے اس کو ڈی کوٹ کر کے آپ ایک سکرپٹ بنا کے ٹرانسلیٹ کر کے ایک پردہ کاغل کا دیتے ہو جو میس پلیس ہو گیا اوہ بھائیس آپ کا سائیفر موجود ہے اس کے دفتر میں موجود ہے فورن منسٹری میں پھر کیس کس بات کا وہ بھی انقریب انشاءاللہ آپ دیکھیں جے کہ بری ہو جائے گیا اور دوسرا عدد کا شرمانی چاہیے چودہ سو سال میں عدد کا کبھی کوئی کیس ایسا نہیں بنایا شرمانی چاہیے وہ بھی انقریب بری ہو جائے گا سو میں قوم کو خوشکبری سناتا ہوں کہ انشاءاللہ ہفتے دس دنوں کے اندر عمران خان آپ کے درمیان ہوگا اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب نکلے گا عمران خان تو پاکستان سالہ جو ہے ایک ایسا ایسا اس کا کافلہ نکلے گا کہ یہ خشوخہ شاک کی طرح بہ جائیں گے تینکیو میری مچ میں نے کہا آپ کیسوں کا بتا دوں تینکیو میری مچ میں نے کہا آپ کیسوں کا بتا دیا